نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے welcome to my new vlog تو جی یہاں کا ہے صبح کا سمیں لگ بگ ساڑھے ساتھ یا آٹھ بج گئے ہیں ہمیں اور ہم کر رہے ہیں صبح کی پوجہ اپنی تو یہاں گھڑڈو کے پاپا بھی ہے میں بھی ہوں اور گھڑڈو بھی اور ایسو گئی تھی ادھر ایسو نہیں آئی تھی تو جس طریقے سے روز کرتے ہیں صبح ہی ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم نے پوسپ پرساد سب کچھ بھگوان کو ارپیت کر دیا ہے اس کے بعد کتھا پڑھی ہے کتھا پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے ہم نے ہون چھوٹا سا ہون ہم روز کرتے ہیں نوراتروں میں اور پھر آگئی ہوں میں اوپر اور اوپر آ کر پھر میں نے سوریہ دیو کو چڑھایا ہے جل اور یہاں گھڑڈو دے رہی ہے فولوں میں پانی صبح ہی اور یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے جہوں جو ہم نے اوگائی تھے یہ دیکھیں اوگیا ہے دیکھیں اوگیا ہے پورے گملے میں اوگا دیئے تھے من نے اور نیچے بھی جہاں پوجہ کرتے ہیں ماں پہ بھی اوگائی ہوئے ہیں میں بھی دکھاتی ہوں آپ کو نیچے چل کے میں بہت اچھے سے اوگیا ہے تو یہاں آج یا کل میں اور زیادہ ہو جاؤں گے پھر گھڑڈو نے بھی سیو لنگ پر جل چڑھا دیا ہے یہاں سیو لنگ رکھی ہوئی ہے میں نے اوپر گملے میں اور دیکھیں جی جو نیچے اوگائے تھے نورتے یہ بھی اوگیا ہے جہوں جو بھوئے تھے یہ بھی اچھے سے اوگیا تو آج یا کل میں اور اچھے سے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کانا جی کو بھی ہم سبائی نیلہ دولا کر یہیں دکھا دیتے ہیں تو دیکھیں کانا جی بھی آرام سے بیٹھے ہیں سبی بھگوانوں کے ساتھ تو یہاں پوجا ہو گئی ہے ہماری تو اب بس ہم چلتے ہیں اپنے کیچن کی طرف وہاں کا کام دیکھیں گے تو کیچن میں جانے سے پہلے میں نے لگا دی ہے مسین کیونکہ جب تک میں کیچن کا کام کروں گی تو تب تک ہمارے جو کپڑے ہیں وہ بھی دھول جائیں گے ساتھ ساتھ ہی دونوں کام ہوتے جائیں گے بیچ میں جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو میں نکالتی بھی جاؤں گی تو دونوں کام پھر ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں ورنہ تو پھر ٹائم لگتا ہے اگر پہلے کیچن کا کرو پھر کپڑے کرو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے میں نے لگا دی ہے مسین مسین لگانے کے بعد بس پھر آ گئی ہوں میں کیچن میں کیچن میں میں نے ناستے کی کر دی ہے تیاری یہاں دونگی میں گردو کے پاپا کو ناستہ یہ سیب کاٹ دی میں نے اور ان کو دونگی دودھ دودھ میں فکائی لیں گے کیونکہ مٹھا نہیں کھاتے اس لیے تو یہاں بس یہ ان کا ناستہ ہو گیا ہے تیار ان کو دیکھاتی ہوں پھر آنے کے بعد میں نے گردو کے لیے اور اس کے چاچو کے لیے کر دیا ہے دودھ مٹھا دودھ مٹھا کرنے کے بعد پھر ان کے لیے کر دی ہے بریڈ فرائے بریڈی سیکھ دیا ہے میں نے پوچھا بھی تھا کہ ان کو روٹی بنا دوئے کہنے لگے دونوں ہی کہ نہیں ہم بریڈی کھا لیں گے اور کیلے اور فروٹ مطلب سیب کھا لیں گے تو یہاں بریڈی تھی میں نے وہ سیکھ دی تھی گڑڈو نے اور اس کے چاچو نے دونوں نے کھا لیے ہے تو یہاں ان کو بھی دے دیا دونوں کو ناستہ پھر میں نے اپنے لیے بنائی ہے چائے کیونکہ میں دن میں کبھی بھی دودھ نہیں پیتی مجھے اچھا نہیں لگتا اگر پی بھی لیتی ہوں نا تھوڑا سا تو من میرا پورا دن خراب رہتا ہے اس وجہ سے میں چائے نہیں پیتی تو اس میں پتی سی لگا لیتی ہوں تو وہ ہی میں نے لگا لی ہے پتی ڈال کے تو چائے بن گی یہاں ہمارا بس ناستہ ہو گیا ہے ناستہ کرنے کے بعد میں نے کی ہے کچھن کی صفائی کچھن کا کرنے کے بعد پھر میں آ گئی ہوں روم میں اور پھر جو ساپ صفائی کا کام ہے وہ کر لوں گی سارا پیڈ سٹ وغیرہ ساری جھاڑ دوں گی اور دوسرے کمرے کی تو میں صبح ہی کر لیتی ہوں ایسے تو پورے گھر میں ہی میں صبح ہی اٹھ کے جھاڑو لگا لیتی ہوں اس سے پہلے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ پھر ہم کرتے ہیں پوجہ پوجہ کرنے سے پہلے ہی وہاں کی صاف صفائی ساری کر لیتی ہوں تو پورے گھر کی پہلے جھاڑو تو میری ہو جاتی ہے لیکن کلیننگ جو ہوتی ہے ڈسٹنگ وہ پھر بعد میں ہوتی ہے کیونکہ صبح ہی اتنا ٹائم نہیں مل پاتا اور پھر بعد میں جب کچھن کا کام ہو جاتا ہے نا اس کے بعد پھر آرام سے کر لیتے ہیں اور یہاں میں فون پر بھی لگی ہوئی ہوں میری ممی کا فون آیا ہوا تھا تو میں بات بھی کر رہی ہوں اور اپنی بیٹ سٹ وغیرہ جو بھی ہے کر رہی ہوں یہاں کریشنا کو گھڑو نے نیلا دھلا کر کر دیا ہے تیار بلکل کیونکہ یہ صبح ہی آ لیتا ہے اٹھتے ہی آنکھ بھی آئیں کھلے اس کی آنکھ ہے اب سارے کام اس کے ہی ہوتے ہیں شوشو پوٹی نانا دھونا تیار ہونا سب کچھ تو گھڑو کی ڈیوٹی ہے آج اس کا تیار کرنے کی گھڑو نیسے تیار کر دیا کاجل ڈلوارا بن گیا بابو ابھی نہیں بنا ابھی رہ رہی کمی کیا کمی رہ رہی ابھی کیا نہیں لگا ابھی تیل لگا دو ابھی تیل نہیں لگا اس کے تیل رہ رہا ابھی لگنا لگوالے تیل سارے بات بھول لے کارٹون بھول لہ جاؤ چاہے کچھ کیا لگایا آپ نے ہو گئے آپ تیار کونسا گانا سنے گی گال نکٹنی مجھ کو گال نکٹنی بہت اچھا لگتا ہے سیلو اس کا ابھی اتنا سایر اسے سارا پتا کیا اسے اچھا لگے اور کیا نہیں مجھ کو گال نکٹنی گانا بہت اچھا لگتا ہے اچھا اور میرا پھون کیوں اٹھایا آپ نے گندہ بیبی تو جب یہاں پر پھر میرے کپڑے بھی دھول گئے تھے سارے اب میں آگئی ہوں اوپر چھت پر کپڑے پھیلانے کے لیے اور کپڑے بھی کافی سارے ہو جاتے ہیں اور اب تو دو دو جوڑی روج ہو جاتی ہے سب کی کیونکہ ایک دن میں پہنتے ہیں ایک سام کو اور دو دو جوڑی کپڑے ہو جاتی ہیں کافی سارے ہو رہے تھے تو میں آگئی ہوں اوپر پھیلانے کے لیے دھول بھی اچھی خاصی ہو رہی تھی تیج تو یہاں پھٹا پھٹ سے بس میں نے سارے کپڑے پھیلانے کے لیے ہیں اور گھڑو نیچے ہی ہے کرشنا کے پاس کیونکہ اس کے پاس ایک جرور چاہیے وہ ورنہ تو ادھر ادھر کئی بھی گھوچ جاتا ہے اور یہاں بس سارا کام ہو گیا ہے میرا دو پیر کا لگ بگ اب بس کپڑے ہی رہتے ہیں اب پھر میں نیچے جا کے کروں گی تھوڑی دیر آرام سب سے نا چھے بجے سے اٹھ جاتی ہو اور چھے بجے سے سام تک ایسے ہی لگے لگے ہو جاتا ہے ڈیلی تو جی سبے کا جو مورننگ روٹین تھا ہو ہو گیا ہے ہمارا فینیش اور یہ دیکھیا کرشنا جی اور یہ بھی کھاکل دیتے ہیں آپ کھا کھایا آپ نے بانانا 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 اور کھا کھایا گانا کونسا دیکھا کونسا کھانا دیکھا آپ نے دیکھا کوئی سا دیکھا نہیں اور گھنٹے سا تو موائل دیکھ رہا کھانا نہیں دیکھا کیا کھاو گا کیا بناوں آپ کے لئے کیا کھاؤ گے آپ علو کی سبجی کی روٹی علو کی سبجی کی روٹی کچھ بھی چیز اگر پھر پوچھتی ہو جیسے درسہ آیا تو میں پوچھوں گی مائی کیا بنایا ماما نے علو کی سبجی علو کی روٹی یہاں سے ہی بولتا ہے علو ہی بولتا ہے سب چیز کوئی تو میں بول رہی تھی کی بج گیا ہے سوہ بارہ اور اب پھر مجھے بنانے ہیں ناریل کے لڈو میں کل بنایا ہوں تھی لیکن کل ٹائم نہیں ملا تو اب بنا دیتی اور پھر کھانا بھی بنانا ہے بچوں کے لئے کنیا کے اور بچوں کے لئے اور بس تو لگ جاتی ہوں کھانے میں کیا بنا دوں گھٹو دال ہے گھٹو ڈال روٹی بنا لو ڈال روٹی بناو گی تو بھی فٹا فٹ سے لگ جاتی ہوں اپنے کام پر پھر سے میں آگئی ہوں کیچن میں اور یہاں بنا رہی ہوں ناریل کے لڈو اس کے لئے میں نے لے لی ہے کڑھائی کڑھائی میں ایک چمچ ڈال لیا ہے گھی اور گھی گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال لیا ہے ناریل کا برادہ یہ جو کوکونیٹ کا پاوڈر آتا ہے وہ لے لیا ہے اور اس کو ہم لگ بگ دو منٹ تک اس میں کر لیں گے فرائی بس زیادہ نہیں کرنا ہلکا سا ہی روشٹ کرنا ہے جس سے اس کا کچھا پنسہ نکل جائے اور فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال لیا ہے ایک کٹوری ملائی یہ بلکل فریس ملائی تھی میرے پاس تو یہ ڈال لی اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے ویسے تو آپ ملک پاوڈر بھی اس میں یوج کر سکتے تب بھی اچھا لگتا ہے لیکن یہ اس ملائی ڈال کے بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے پھر اس میں دھوڑ ڈال لیا کیونکہ ملائی بھی میری بلکل گھاڑی سی تھی تو اچھے سے مکس نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں دھوڑ ڈال لیا اور جو یہ ہمارا نالیت پاوڈر تھا یہ تھا لگ بگ ڈھائی سو گرام تھا تو ملائی مکس کرنے کے بعد اچھے سے پھر میں نے اس میں ڈال لی ہے چینی چینی اپنے ٹیسٹ کے انسار ڈال لے میں نے آدھی کٹوری ڈال لی ہے اس میں اور چینی ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی سا نکل گیا تھا تو تب تک وہ اچھے سے میں نے پھر بھون لیا جو پانی نکلا تھا کیونکہ مٹھا پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو لگتار چلاتے ہوئے تو میں نے یہ پانی جو چینی کا تھا یہ سارا جلا دیا اور تب تک اس کو بھون لیا جب تک اس کا سارا پانی جلنا جائے اور اس نے چھوڑ دیا ہے کڑھائی کو تو یہ ہو گیا ہمارا تیار اور تیار اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو بھی تو پیر کا ٹائم ہو چکے اور ہمارا لنچ ہمارا لنچ مممہ نے ریڈی کر دی صرف روٹی ہم نے مممہ کو گناہ کھ دیا کہ مممہ ہم سبجی نہیں کھائیں گے سبجی آج کنیا چاچو جی اور میں بہار سے چاچو جی بہار سے لے کے آئے ہیں پانیر کی سبجی میں دکھا دونوں کے دونوں میں نے ڈال رکھتی بننے کے لیے ہمیں دال بنا دوں دونوں نے مممہ کر دی دونوں کے دونوں پار سے مگا لی اور کھا رہا ہوں میں دکھاتی ہوں چاچو جی وہاں پہ کھا رہے ہیں کھانا اور ادھر میں نے اپنی پلیٹ بھی لگا لی پانیر روٹی پانیر روٹی کھائیں گے اور میں سہری روٹی روٹیوں کو مجھا لگا دی مممہ کو بول دی ہم نے کی روٹی آپ بنا دی سبجی ہم باہر سے لے آئیں گے تو مممہ یہاں پر بنا رہی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں ابھی دونوں کھانا ہاں جب تک میرا کھانا بنا ہے تو یہ ہمارا جو ڈو ہے یہ بھی تیار ہو گیا تھنڈا ہو گیا تھا مطلب اب میں اس کے بنا رہی ہوں لڈو ناریل کے لڈو تو یہاں بہت ہی اچھا اس کا جو ڈو بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے دیکھیں کتنے اچھے لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کتنے اچھے بن جائیں گے تو یہاں بلکل ایسے لگ رہے ہیں بنا کر جیسے بھائٹ روز کو لے آتے ہیں مارکٹ سے سیم ایسے ہی لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی کھانے میں سچ میں بہت اچھے تھے دیکھیں ناریل کا لڈو بن کر ہو گیا ہے تیار آجائیہ کھالی جی آپ بھی اور میں بنا دیتی ہوں سارے اسی طریقے سے تو بس میں نے سارے ناریل کے لڈو اسی طریقے سے بنا کر کر لیے ہیں تیار فٹا پٹ سے اور میں کافی تھک بھی گئی دی لیکن جب کام اچھا ہوتا ہے نا اسے کرنے میں بہت من لگتا ہے پھر لڈو بن رات ہوتا ہے تیار سپیسل ہیسا ہمیں دمیدی اترہ چھپڑ جانگے دیکھ 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 لگ رہے اب کھانے والے بھی آگے سب سارے پائٹ ہم دیکھ 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 کھانے والے بھی سب آگئے ہم سب کو دے دیتیو کیونکہ میں بھی کھا سکتے اندو کا بھی بھٹا ہے میرا بھی بھٹا ہے بھٹا ہے بھٹا ہے اگر آپ بھٹا ہے بھٹا ہے موسیقی بھٹا ہے ڈیڑھ بھٹا ہے بس ڈیڑھ بھٹا ہے ڈیڑھ اور آپ سب کھائیں گے بیٹھ کے آرام سے باتے کریں گے اور تو میلیں گے پھر آپ کو بعد میں اور ویڈیو کیا ایند کرتے ہیں یہی پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں سیار کریں تو پھر ملتے ہیں امیلی ویڈیو میں سب تک کے لئے بائی